اسلام علیکم ایورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیروعافیت سے ہوں گے آج کی بہتی مزید کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں جو ہے چکن سیکھ کباب کی اور یہ بہتی مزدار اور بہتی آسانی سے بننے والے ہیں گھر میں آپ ان کو بنائیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ گھر کے بنے ہوئے کباب ہیں تو اسے بنانے کے لیے یہاں پر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پر پیاز لے لیا ہے میڈیم سائز کے چار عدد اور ان کو چوپر میں ڈال کر اس طرح سے چوب کر لیا ہے تو آپ کے پاس اگر چوپر نہیں ہو تو آپ اس کو بلنڈر جار میں ڈال کر بھی جو پیسٹ ہے وہ بنا لیجئے اور اس طرح سے ہاتھوں سے دبا کر اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیجئے تو پیاز کا سارا پانی نکال لیا ہے میں نے یہاں پر میں نے لیسن شامل کر دیا ہے تقریباً 8 جوے اور اسی طرح 8大دد میں پرحواساس ساری مرچخصیںی وہ ڈال دی ہیں میں نے چوپر میں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ کیمہ جہاں سے کروائیں چکن کا تو اسی کیمہ والے کو آپ یہ ساری چیزیں دے دیں تو کیمہ کے ساتھ ہے چکن کے ساتھ ہی وہ اس کا کیمہ بنا دے گا تو مسال یہاں پر دھنیا پاورڈر ہے میرے پاس یہ دو کھانے کی چمچ ہے بھر کے اور یہ دردرہ کھوٹا ہوا ہے اجوائن ہے میرے پاس یہ آدھا چائے کا چمچ ہے اجوائن سے ٹیسٹ بہت مزک ہوتا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا ایک چائے کا چمچ نمک ہے میرے پاس یہ ڈیٹھ کھانے کی چمچ اور لال مرش کا پاورڈر idoڑ کھانے کی چمچ کالی مرش ہے یہاں پر میرے پاس ایک چائے کا چمچ اور زیرا ہے سابق ایک چائے کا چمچ یہاں پر میں ایڈ کروں گی율 اگر آپ کے پاس چربی موجود ہے چکن کی یعنی کہ چکن کا فیٹ اگر ہے تو پھر آپ یہ گھی شامل نہ کیجئے میرے پاس چکن کا فیٹ نہیں تھا تو میں نے اس لئے یہ گھی شامل کر لیا ہے آپ چاہیں گھیر شامل کریں یا فیٹ شامل کریں ایک ہی ہے تو تین کھانے کے جمعہ جتنے میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں دوبارہ سے پیسٹ جو میرے مسالے وغیرہ ڈالے ہیں ان کو اچھا سے میں باریک پیس لیتی ہوں تو چوپر چلا لیا ہے میں نے دو سے تین سیکنڈ کے لیے تو یہاں پر دیکھیں جی اچھا سے مسالہ جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اور ساتھ ہی جو لیسن اور حریمیٹ نے ڈالی تھی وہ بھی اچھے سے پیسٹ بن چکی ہے تو اب یہاں پر جی یہ چکن کا کیمہ ہے ڈیڑھ کلو گرام جتنا اور یہ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تو آپ یہ ساری چیزیں چکن والے کو دیں یا جہاں پر کیمہ بنتا ہے ساری چیزیں ان کو دیں تو چکن میں ڈال کر وہ آپ کو کیمہ بنا دے گا تو اس کے بعد آپ گھر میں آ کر اچھے سے اس کو ہاتھوں سے میش کر لیجئے اور مکس کر لیجئے تو آپ کا زبردست سا سیخ کباب کا بیٹر ہے وہ تیار ہو جائے گا تو چوپر میں ڈال کر میں نے اس کو مزید دو سے تین منٹ چلا لیا ہے تاکہ اچھے سے مسالے وغیرہ وہ سارے چکن کے کیمے کے ساتھ مکس ہو جائیں تو دیکھیں اس طرح سا تھک سا پیسٹ ہمارے پاس بن چکا ہے تو پیسٹ آپ کا سٹکی ہونا چاہیے یعنی بہت زیادہ سخت یا دردرہ نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں جی سارا یہاں پر یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اتنے مزید کہ یہ کباب بنتے ہیں بلکل بھی نہ یہ ٹوٹے ہیں نہ یہ سیخ سے گرتے ہیں تو دیکھیں جی اس طرح سے میں نے سیخ لے لی ہے یہ چکور ہے اور اس کے اوپر میں سیخ کو لگاؤں گی اس کباب کے مسالے کو تو ایک بول میں پانی لے لیا ہے تھنڈا اور ہاتھوں کو گیلا کر کے اب اس طرح سے تھوڑا سا لے لیں گے جتنا آپ کو جس سائز کے بنانے ہو اتنے ہی سائز کا آپ یہاں پر لے لیجئے گھولا بنا لیجئے ہاتھوں سے اور پھر اس کے بعد اس کے سیخ کے اوپر چڑھا کر ہاتھوں کی مدد سے آہستہ آہستہ سے اس کو بڑھاتے جائیے تو دیکھیں اگر یہ گرنے لگیں یا ٹوٹنے لگیں تو آپ ہاتھوں کو پانی سے دوبارہ سے گیلا کر لیجئے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کے اوپر پریس کیجئے تو یہ دوبارہ سے جڑنے لگیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہاں پر دیکھیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل بھی اس کباب جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا اور بڑی آسانی سے جو ہے وہ سیخ کے اوپر چڑھ جکا ہے تو اسی طرح کر کے میں سارے سیخ کباب جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ کچھ تیار کر لیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں نے چولے کے اوپر توا رکھا اور توا کو تیز آنچ پر رکھ کر میں نے گرم کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں رکھ دی ہے یہ سیخ کباب اور ان کو تین سے چار منٹ کے لیے جو ہے میں یہاں پر تو آپ ان کو اس طرح سے فریز بھی کر سکتے ہیں تو فریز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح سے فریز کیا جا سکتا ہے ان کو تین سے چار ماہ تک تو دیکھیں جی ان کا جو کلر ہے وہ تبدیل ہونے لگا ہے تو بس ان کی اب سائٹ جو ہے وہ چینج کر لوں گی تو سائٹ کو پلٹاتے ہوئے میں تین سے چار منٹ کے لیے صرف ان کو کوک کروں گی یہاں پر جو سیف کرنے ہیں یعنی جن کبابوں کو آپ نے محفوظ کرنا ہے ان کو تو یہاں پر دیکھیں آئل لگانے کے بلکو بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جو ہم نے گھی ڈالا تھا وہ ہی اس کا ملٹ ہو کر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی ہلکا سا کلر اس کے اوپر آنے لگ چکا ہے اب یہ کوک ہو چکے ہیں مزید ایک منٹ اور پکائیں گے آپ تو یہ زبدست سبک کے لیے ریڈی ہو جائیں گے لیکن یہاں پر میں ان کو اتار رہی ہوں تاکہ ان کو میں تھنڈا کر کے فریز کر سکوں تو دیکھیں اس کنڈیشن میں آخر میں ان کو نکال رہی ہوں کوئی بھی ٹیشو پیپر یا آپ روٹی کا ٹکڑا لے لیجئے نان لے لیے کچھ بھی لے لیجئے آپ کپڑا لے لیجئے اس کے مندد سے آپ آہستہ ہاتھوں سے آپ آگے پیچھے گھوماتے ہوئے اس کو اتار لیجئے تو دیکھیں بلکل بھی نہ یہ کباب ٹوٹا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ ہارڈ ہوا ہے بہت ہی مزے کا زبادہ سوفٹ سا کباب تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں اب اس کو نکال رہتی ہوں سارے کباب اسی طرح سے میں ریڈی کر لوں گی تو دیکھیں یہاں پر جی اب جو کباب میں نے محفوظ کرنے تھے ان کو میں نے اتار دیا ہے اور جو سرونگ کے لیے یوز کرنے ہیں ان کو میں تھوڑا سا ٹاک کلر دوں گی یعنی کہ مزید دو منٹ تقریباً چار منٹ کے بعد آپ ان کو محفوظ کرنے کے لیے نکال لیجئے مزید تین منٹ ان کو آپ چھوڑ دیجئے جب آپ نے سرونگ کرنے ہو تو یہاں پر دیکھیں جی جو میں نے محفوظ کرنے ہے فریز کرنے ہیں ان کو یہاں پر میں سموک دے رہی ہوں یہاں پر میں نے کوئلہ ایک چولے پر دہکا لیا تھا اور اس طرح سے بال میں ڈال کر سارے کباب اب میں ان کو ڈھاپ دوں گی تقریباً تیس سے پینتی سیکنڈ کے لیے تو اچھے سے اب جو دھوان ہے وہ ان کے اندر آ جائے گا یعنی کہ جو کوئلہ ہے اس کی سموک جو ہے وہ ان کبابوں میں پیٹ جائے گی اور بہت ہی مزی کا فلیور جو ہے وہ دے گی تو تیس سے پینتی سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ اندر آف ہے اس سے زیادہ نہ دیجئے گا اب تیس سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ میں اس کا ڈھکن ہٹا دیتی ہوں دیکھیں جی مزیدار سے ہمارے زبدست کباب جو ہے وہ سموکی ہو چکے ہیں اب بلکل بھی کھانے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ طوے پر بنائے گئے ہیں بلکہ وہ یوں ہی سمجھیں گے کہ یہ بلکل کوئلے پر ہی بنا کر دیے گئے ہیں تو اب ان کو محفوظ اٹھنڈا کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی بھی کنٹینر لے لیجئے اس طرح کا ائر ٹائٹ باکس لے لیجئے جو بھی آپ کے گھر میں آویل ہو تو اس میں ڈال لیجئے اور کیپ لگا کر آپ اس کو تین سے چار ماہ تک فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ نکال لیے تین چار منٹ پہلے اور اس کو ہلکی آنچ پر دم پر اس کو تین سے چار منٹ مزید اس کو طبعے کے اوپر یا فرائے پین میں آپ پکا لیجئے تو بہت ہی زبردست یہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں یا پھر کسی بیگ میں آپ زپر لوگ بیگ میں ڈال سکتے ہیں اور ان کو فریز کر سکتے ہیں تو جو سرونگ کے لیے میں نے تیار کر لیے تھے ان کا تھوڑا سا مینر کالر ڈاک کر دیا تھا یہ دیکھیں جی مزید تین منٹ اور میں نے رکھ دیا تھا کتنے سوفٹ اور کتنے لچکدار یہ دیکھیں کباب جو ہے وہ ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں توڑ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا سوفٹ اور کتنا جوسی یہ کباب جو ہے وہ بن کر ریڈی ہوا ہے اور اسی طرح ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی مزے کا ہے آپ بھی بنائیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے اگر پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا نئی ریسپی لے کر حاضر ہوتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ